وہ کربوبلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ پھر جاگ رہا ہے مسلم پھر جاگ رہی ہے دنیا وہ کربوبلا کا جذبہ پھر ہونے لگا ہے زندہ پھر جاگ رہا ہے مسلم پھر جاگ رہی ہے دنیا لبائی کا محمد لبائی یہ عالم دین خدا کے یہ لوگ حسینی والے یہ ناصر حجت آخر یہ لوگ خمینی والے یہ عالم دین خدا کے یہ لوگ حسینی والے یہ ناصر حجت آخر یہ لوگ خمینی والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین مولانا عبل قاسمِ محمد وَعَلَى آلِحِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَضْلُومِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ امامِ زمانہ بے درود بھیجئے واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین من یومِ عداوتهم الى قیامِ يومِ الدین اما بعد فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِ الْمَتِينَ وَهُوَ أَسْدَكُ الْقَائِلِينَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ درود پڑھئی ہے محمد وآلِ محمد پر آج شہید قائد اس شہید کی چوبیسویں برسی منائی جا رہی ہے جس نے بیالیس سال کی عمر میں این جوانی کے عالم میں اس ملت کی عزت کے لیے اس ملت کے وقار کے لیے اس ملت کی حریت کے لیے اس ملت کی کرامت کے لیے اس ملت کے حقوق کے لیے اپنی جوانی کو فدا کیا شہادت کو گلے لگایا تو آج ملت بھی اس باوفا قائد کے ساتھ عہد وفا نباتے ہوئے مینار پاکستان میں موجود ہے اور اسے خداب کر کے کہہ رہی ہے لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین جو کہے نہیں بکے نہیں آج بھی غیروں میں نہیں چھپے بلکہ میدان میں آذر ہے اور ایک ہی صدا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین دشمن نے ہمارے اس شہید قائد کو اس سیدہ فاطمہ دوزہرہ کے بیٹے کو اس علی کے بیٹے کو اس حسین کے بیٹے کو اس سید کو پہلے الجانے کی کوشش کی داخلی طور پر مشکلات کا شکار کیا جائے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جب اس شہید نے ان رکاوٹوں کو عبور کر لیا دوستو دشمن کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ انہیں داخلی اختلافات میں الجا دو انہیں آپس میں ٹکراؤ انہیں کمزور کرو تاکہ یہ دشمن کو نہ پہچان سکے اور دشمن محفوظ رہ سکے لیکن دوستو جب اس شہید قائد نے ان داخلی رکاوٹوں کو عبور کیا تو ان یزیدوں نے ہمیشہ کی طرح یہ یزید جن کوئی منطق نہیں کوئی لاجک نہیں کوئی دلیل نہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں یہ مردوں کی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے چھپ کے وار کیا اور نماز فجر کے وقت اسے ہم سے چھین لیا ہم سے لے گئے یہ سوچ کر کہ ملت اب بے روح ہو جائے گی اب اس کو جہاں سے کٹو گے سے پتہ نہیں چلے گا لیکن دوستو اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ وہ شہیدوں کے ارمانوں کو ان کی عرضوں کو ان کے مقاصد کو ان کی امنگوں کو نہیں مٹنے دیتا وہ پاکیزہ دلوں کی زمین میں انہیں بوتا ہے پھر وہ لیلاتی فضل کی طرح پروان چڑھتے ہیں آج دنیا دیکھیں پھر وہی حسینی ہے پھر وہی صدا ہے پھر وہی پکار ہے پھر وہی اوصلہ ہے پھر وہی شجاعت ہے پھر وہی جرت ہے اے شہید قائد گواہ رہنا یقیناً تیری روح آج دیکھ رہی ہے آج حسینی بھی ہیں جناب سانی زہرہ کی کنیزیں بھی ہیں تیرا کافلہ اسی طرح سے باقی ہے تیرا راستہ زندہ ہے کیونہ زندہ ہو تیرا راستہ کربلا کا راستہ ہے آئیمہ کا راستہ ہے انبیاء کا راستہ ہے اولاں اولیاء کا راستہ ہے عزب کا راستہ ہے شہدہ کا راستہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا سب شیطانی راستے مٹ جائیں گے کربلا کا راستہ زندہ رہے گا ایسے نہیں اس طرح لبیک ہونا کہ کربلا کا شہید امام آپ کی لبیک پر ناز کرے لبیکا یا حسین میری باتیں توجہ سے سننا شہید نے بتلایا کیادت کسے کہتے ہیں رہبری کسے کہتے ہیں کیادت یعنی شجاعت عزت وفا حیاء پاکدامنی غیرت حوصلہ حمت جرت یدیدوں کو للکارنہ اور ہر حال میں میدان میں حاضر رہنا کیادت سستی کو نہیں کہتے کہلی کو نہیں کہتے درنے کو نہیں کہتے بےحسنہ ہونے کو نہیں کہتے کیادت مردوں کا کام ہے مردوں کا بلوں میں کچھ جانے والوں کا کام نہیں ہوا کرتا کیادت مکتب امامت میں قائد یہ نہیں کہتا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ قائد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو میں کربلا چلا ہوں شہادت 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 ش میں آپ سے التماس کروں گا میرے نام کا نیران لگاؤ اسی شہید کا نیران لگاؤ جس کا نام مٹانے کی دشمنوں نے کوشش کی اور آج پھر میدہ مینار پاکستان میں اس کی یاد زندہ ہے زندہ ہے حسینی زندہ ہے زندہ ہے حسینی زندہ ہے زندہ ہے آپ پاکستان میں جہاں کہیں جلے جائیں آپ کو شہید کے نقش پاہ ملیں گے آپ جہاں جائیں گے آپ کو پتہ جلے گے یہاں وہ آیا تھا وہ مسیح آیا تھا یہاں وہ رزق شجاعت بانٹنے آیا تھا وہ حوصلوں کی خیرات بانٹنے آیا تھا وہ بیدار کرنے آیا تھا وہ عزت دینے آیا تھا وہ حوصلہ دینے آیا تھا وہ آیا تھا کہ ہم وعدت کی لڑی میں اپنے آپ کو پرولیں منظم ہو جائیں تاکہ دوار ہو جائیں تاکہ یدیدوں کے ہاتھ توڑ ڈالیں دوستو سامین محترم موالیان حیدر کرار ہم مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہیں آج توجہ جاتا ہوں آج دنیا نے دیکھ لیا اہلین ولی اللہ کہنے والے ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہیں آج ولایت کا دم برنے والے ایک پرچم تلے جمع ہے گزشتہ پچاس ساٹھ سالوں میں جو دشمنوں نے کوشش کی ملت کو بانٹنے کی تقسیم کرنے کی آج پوری ملت یہاں جمع ہے اور ایک ہی نعرہ ہے لبیت آج 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 زاکر بھی یہاں ہیں میرے عزیز زاکر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک زاکر ہمارے دلوں کا قرار زاکر جنہوں نے ذکر حسین کو یاد حسین کو نام حسین کو پاکستان کے کونے کونے میں پھیلایا اسے زندہ رکھا اور آئندہ نصروں تک منتقل کیا وہ بھی یہاں آج موجود ہیں میرے علماء بھی موجود ہیں جو میرے سرکت آج ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ماتمی ہیں ازادار ہیں سارے مومنی موجود ہیں نوہ خان ہیں بانیان مجالس ہیں اے ملت آپ کو یہ وعدت مبارک و مبارک اللہ اللہ آپ کی سوادت کو نظرِ بد سے بچائے آج کے بعد چیمہ گویاں ہوں گی لوگ آپ سے کہیں گے آپ وہاں گئے تھے کیا ملا کیا حاصل کیا دوستو ہم نے ایک چیز حاصل کر لی ہے کہ ہم آج منتشرنیے کٹھے ہیں علی کی ولایت کے پرچم تلے کٹھے ہیں شہید کی آرزو تھی جو شہید کا ارمان تھا جو شہید کی امنگیں تھی کہ ملت کٹھی ہو جائے آج شہید کی روح خوش ہے یہاں ناظر ہے اے شہید کی روح گوا رہنا اے شہید کی روح گوا رہنا ہم تیرے ساتھ عید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس وعدت کی افاظت کے لیے اگر خون بھی دینا پڑا تو دیتے رہیں گے لیکن تفرقانی پیدا ہونے دیں گے ہم کون ہیں میں آپ کے سامنے شہید کی چند باتیں رکھتا ہوں شہید کے ماننے والے ہیں شہید کے ساتھی ہیں امام خمینی کے پیروکار ہیں آج آج مکسر بھی مر گئے اور غالی بھی مر گئے توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں لوگوں نے بڑی کوشش کی جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو روکا جائے کہ شہید قائد کی برسی میں نہ جاؤ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ وہ لوگ کام کرتے رہے جن کے پاؤں سے لے کر سر تک ان کی ہڈیاں ان کا گوشت ان کا خون ان کا پوست ان کے گھر بار شہید کے نام پر چلتے ہیں اس سے بڑی کوئی بددیانتی اور خیانت ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی بے شرمی ہو سکتی ہے ہم سبر سے کام لیں گے ہم شہید کے مانی فرزند ہیں ہم حسنے سے کام لیں گے ہم چاہتے ہیں پوری ملت کو اکٹھا کریں وعدت کی لڑی میں پرویں ہم ان نادانوں سے بھی کہتے ہیں آؤ دیکھو یہ گروہ نہیں ہے گروہ یہ امت کی وعدت کا سمندر ہے سمندر دوست دوستو ہم شہید کے عقائد کے مالک ہیں ہم قائل ہیں آل محمد کی ولایت تقوینی کے ہم قائل ہیں آل محمد کے حاضر و ناظر ہونے کے ہم قائل ہیں ان کے واسطہ فیض ہونے کے ہم قائل ہیں ان کے عالم مہ کان و یکون و قائن ہونے کے ہم قائل ہیں کائنات کو جو فیض ملتا ہے انہی کے صدقے سے ملتا ہے دوستو اب میری گزارش ہے میری باتوں کا درہ توجہ سے سنیے گا دوستو توجہ سے سنیے گا میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں گرمی ہے میں کوشش کروں گا اپنی گفت کو جلد ختم کروں آپ تھکے ہوئے ہیں تلانی سفر کر کے آئے ہیں مجھے یقین ہے اس کا عادرت تمہیں حسین کی مائیں دے گی جو کربلا کے راہی ہیں جو کربلا کے راہی ہیں جو کربلا کے راہی ہیں اے امام زمانہ گوا رہنا تیرے ماننے والے تیرے لیے تیرے انتظار کرنے والے آج مینار پاکستان میں منتظر بیٹھے ہیں اور تیری حل من ناصر ان ینسرنا پر سب کی ایک ہی صدا ہے لبیق توجہ چاہتا ہوں ہمیں ایک بڑے اساس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں یہاں سے میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا میں ان قوتوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں میری گزارش ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں خاموش رہے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے اس ملک میں بھی دشمن ہے اس خطے میں بھی دشمن ہے اور اس دنیا میں بھی دشمن ہے بیندل اقوامی دشمن علاقائی دشمن اور ملکی دشمن یہ ترائکہ ہے ترائکہ یہ منحوس مسلس ہے جس نے ہمارے ملک کو بھی نقصان بجانے کی کوشش کی اہل وطن کو بھی نقصان بجانے کی کوشش کی اور شیعہ جو کہ اس پاکستان کا فطری دفاع ہیں نیچرل ڈیفینس ہیں پاکستان کے دفاع کی فرنٹ لائن ہیں انہیں بھی کچلنے کی کوشش کی دوستو یہ دشمن سالہ سال سے سازشے کرتا رہا لیکن آپ کا یہ آج کا اجتماع دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تیری سازشے آج مر گئی ہیں امریکہ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم نے تجھے ایران میں شکست دی ہم نے تجھے لبنان میں شکست دی ہم نے تجھے عراق میں شکست دی ہم آج تجھے شام میں بھی شکست دے رہے ہیں ہم نے تمہیں فلسطین میں بھی شکست دی اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر بھی تجھے ضرور شکست دیں گے مردان 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 توجہ جاتا ہوں جس طرح سے آج تجھے جہانِ سلام سے ظلت سے نکالا جا رہا ہے ہم تجھے پاکستان سے بھی ظلت سے نکالیں گے ہم یہ اعلان کرتے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے اصلی اڈے امریکہ کے سفارت خانے اور کونسل خانے ہیں اور جب تک یہ پاکستان میں بند نہیں ہوتے دہشتگردی بند نہیں ہوگی اور اگر ہمارے نکمرانوں نے ان دہشتگردی کے اڈوں کو بند نہ کیا تو علی کے ماننے والے اس خیبر کو خود فتا کر ڈالیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا ہمارے مستقبار امریکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس کائنات پر حاکمیت کا حق صرف اللہ کو ہے اور ہمارا امام اللہ کی حاکمیت کا مظہر ہے مظہر جب ہمارا امام آئے گا پوری دنیا سے یزیدیت مٹ جائے گی یا امام المنتظر یا مہدی یا مہدی یا مہدی یہ منظم ہونا یہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں ہیں امادگی ہے انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری سے کبھی بھی گافل نہیں رہیں گے یہاں پر شہداء کے خانوادے بھی ہیں میری ماں بینے اور بیٹیاں بھی ہیں جو شہیدوں کی ماں بینے اور بیٹیاں ہیں اے شہداء کی ماں بینے اور بیٹیوں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو یہ وطن کے بیٹے یہ مکتب حسین کے فرزنگ آپ کے ساتھ ہیں کبھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں گے اور کبھی آپ کے شہداء کے راستے کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ہم ان کے راستے کو زندہ رکھیں گے اور جب تک ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا لیں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے دوستو اس وقت پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے ہم بھی مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں ہم نے اس سال کو میدان میں حاضر رہنے کا سال قرار دیا ہے منظم ہونے کا سال قرار دیا ہے آمادگی کا سال قرار دیا ہے تیاری کا سال قرار دیا ہے انشاءاللہ ہم اس سال اتنے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے کہ جب اگلا سال چڑھے گا علی کے ماننے والے پورے وطن میں پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ چاہتا ہوں پاکستان میں کراچی سے لے کر کوئٹہ سے لے کر پڑا چنار اور گلگت بلتستان تک یہ سارا وطن ہماری کربلا ہے اور لہو لہو ہے دوستو ان یزیدوں کا مقابلہ فقط وحدت سے ہو سکتا ہے اتفاق سے ہو سکتا ہے منظم ہو کر ہو سکتا ہے اگر ایک ہزار منظم افراد ہوں دس ہزار کو شکست دے سکتے ہیں دس ہزار غیر منظم کو شکست دے سکتے ہیں منظم ہونا ہمارے پر لازم ہے ہمارے پر فرض ہے ہمارے پر واجب ہے ہمارے پر طاقتور بننا واجب ہے کیونکہ کربلا کی میراس کا وضل کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے طاقتور لوگ اٹھا سکتے ہیں اس لیے میں طاقتور بننا ہوگا تاکہ کربلا کے شہیدوں کی حریت کی میراس کا وضل اٹھا سکے توجہ جاتا ہوں دیکھئے دیکھئے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں پچیس مارچ کو کہ ہم یکم جولائی کو اکٹھے ہوں گے اور قوم کو روڈ میپ دیں گے ایک جامع روڈ میپ توجہ چاہتا ہوں ایک کامع روڈ میپ دیں گے شیعہ وحدت کے لیے شیعہ سنی ہیورٹی کے لیے وطن دوستی کی ترویج کے لیے ملت کو طاقتور بنانے کے لیے امن کے لیے محبت کے لیے دوستی کے لیے وطن کے استقرار کے لیے درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر شیعہ سنی شیعہ وحدت کے لیے آج آپ نے اس کے عملی مظاہر کو دیکھا آج کے بعد ہماری مساجد ہمارے ممبر ہماری ممبرگائیں ہماری مجالس ہماری مفافل شیعہ وحدت کا مظہر بنے گی مظہر انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے ممبر سے ہمارے میراب سے ملت کی وحدت کی آواز اٹھے گی اور تفرقے کی آواز اور زبان کو کاٹ دیا جائے گا شیعہ وحدت کے لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ تحفظ فروغ اور ازاداری کے لیے پاکستان کی سطح پر کونسل بنائیں گے جس میں ازادار ماتمی بانیان مجالس ہوں گے تاکہ ازاداری کی کا طاقت کو محفوظ کیا جا سکے اسے بڑھایا جا سکے اور یزیدوں کا تعاقب کیا جا سکے اسی طرح سے علماء اور خطباء اور زاکرین کے درمیان وحدت کو فروغ دینے کے لیے علماء خطباء اور زاکرین کونسل بنائی جائے گی جو پورے وطن میں وحدت کے لیے کام کرے گی جو آل محمد کے ماننے والوں کو ولایت کی لڑی میں پرو دے گی انشاءاللہ ماہ رمضان میں پہلا زاکرین کا اجتماع اسلام آباد میں ہوگا جس میں لائے عمل تیہ کیا جائے گا اور محرم سے پہلے علماء خطباء اور زاکرین کا پاکستان کی صدہ پر ایک عظیم اجتماع ہوگا جو قوم کو وحدت کا پیغام بیجے گا اور ہم محرم کو کربلا کو آشورہ کو اپنی طاقت میں تبدیل کر دیں گے ہم اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کریں گے اتنے طاقت وار ہو جائیں گے کہ ان یزیدوں کے اور شمنوں کے ہاتھ توڑا لیں گے یہ کوئی تقدیر کا لکھا نہیں ہے کہ ہمیشہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہوگا اور حسینیوں کا سینہ ہوگا نہیں اب یہ خنجر چھین کر شمروں کے سینوں میں گھونپا جائے گا ہم نے طاقت میں دنا ہے اگر ہم نے اس بدانی کے زدنے کو جائیں رکھا یہ انتہا نہیں ہے یہ آغاز ہے آغاز میرا آپ سے ایک سوال ہے کیا آج کے بعد گھڑوں میں جا کے بیٹھو گے یا میدان میں حاضر رہو گے آج کے بعد ہم نے گلی گلی کوچا کوچا پھرنا ہے ملت کو جعوت دینی ہے بیدار کرنا ہے عزیزوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس دن ہم ایک آواز پر تیس چالیس لاکھ شیعہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوگے میں وعدہ کرتا ہوں کوئی یزید ہمارا حق پہمال نہیں کرسکے گا ہم جانتے ہیں سادشیں کہاں ہوتی ہیں ہم ان ایوانوں کا گھراؤ کریں گے ہم ہم جی ایچ کیو کا بھی گھراؤ کریں گے ہم ان تمام جگوں کا گھراؤ کریں گے جن کی ذمہ داری سیکورٹی ہے سیکورٹی اور اگر انہوں نے اپنا یہ کام انجام نہ دیا ہم انہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے آپ نے تیاری کرنی ہے تیاری پورے پاکستان میں تیاری کرو اکٹھے ہو جو بیدار رہو مرد و ذن بیدار رہو انشاءاللہ اگر ہمارے حکمرانوں نے سیکورٹی کے اداروں نے ان یزیدوں کا راستہ نہ روکا پھر ہم خود روکیں گے جس طرح جس طرح جس طرح کل کے مختار نے حسین کے قاتلوں سے انتقام لیا تھا اسی طرح سے آج کے مختار حسینیوں کے قاتلوں سے انتقام لیں گے لہذا ہم نے اب چھوٹے چھوٹے گروہ میں تقسیم نہیں رہنا ہے ہم نے ایک کٹھے ہونا ہے بڑی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آپ تیاری کرو تیاری آمادگی کا زمانہ ہے تیاری کا زمانہ ہے جنگ کا زمانہ ہے ظلم کا زمانہ ہے ہم نے ظالموں کے ہاتھ توڑنے ہاتھ یہ میدان میں حاضر رہ کے انجام پائے گا گھروں میں بیٹھ کر نہیں اگر امام بھی تنہا ہونا تو ظالم اس کے گلے میں رسی ڈال لیتے ہیں اسے دربار میں لے جاتے ہیں کوفاؤ تو مسلم بن عقیل تنہا رہ جاتا ہے اس کا گلہ کار دیتے ہیں یہ ہمارے لیے عبرتیں ہیں عبرتیں کیا ملت کی وحدت سربولندی وطن کی سالمیت اور حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ گھروں سے باہر نکلو گے ہم ہم وطن کے مادر وطن کے باوفا بیٹے ہیں یہ ہماری مادر وطن ہے ہمارے ابا اجداد نے پاکستان بنایا تھا ہماری مادر وطن گواہ ہے کہ ہم نے حسین کے ماننے والوں نے اس مادر وطن سے کبھی خیانت نہیں کی ہم کبھی اس کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملے امریکہ اسرائیل انڈیا ہندوستان اور بعد اسلامی ممالک جو پاکستان میں دشتگردی کرواتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملے کیسے ملے ہم تو مظلوم حسین کے ماننے والے ہیں یزیدوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں ہم وطن کی افاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم امریکہ کے ڈرون عملوں کی مضمت کرتے ہیں یہ ڈرون عملیں ہماری سالمیت کے خلاف ہیں ہماری عزت کے خلاف ہیں ہمارے وقار کے خلاف ہیں اگر ہمارے وطن میں دشتگرد ہیں ہماری سیکورٹی کے داروں کو انہیں پکڑنا چاہیے اور باہر نکالنا چاہیے نہ امریکہ یزید کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ یہ حملے کرے یہ ہماری توہین ہے یہ ہماری انسلٹ ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اپنے حکمرانوں سے کہتے ہیں اتنے بے غیرت نہ بنو کہ تمہیں امریکہ کے سامنے جھگنا بڑھے اپنی ملت پر اعتماد کرو امریکہ پر اعتماد نہ کرو ڈاکٹر آفیہ صدیقی جو اس وطن کی بیٹی تھی ہم علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا مظلموں کا ساتھ دینا ظالموں سے دشمنی کرنا شہید حسینی نے کہا تھا ہم ہر ظالم کے دشمن ہے خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو ہر مظلوم کے حامی ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ آفیہ صدیقی اگر ہندو بھی ہوتی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں وہ اس وطن کی بیٹی ہے ہمارے بے غیرت کو غمرانوں نے اسے امریکی یزیدوں کے ہاتھ پیچا ہے ہم برپور مطالبہ کرتے ہیں اس وطن کی بیٹی کو واپس لایا جائے اگر وہ ہم پاکستان کے تمام اہل سنت کو وعدت کا پیغام دیتے ہیں آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں جس طرح سے پاکستان مل کر بنایا تھا آؤ پاکستان کو مل کر بچائیں واللہ با خدا اگر پاکستان میں شیعہ اور سننی کٹھے رہتے نہ آفیہ صدیقی کو بیچا جاتا نہ وطن میں امریکہ ہوتا نہ تفرقہ ہوتا نہ اختلاف ہوتا نہ لڑائیاں ہوتی نہ یہ دہشتگرد ہوتے امن ہوتا سکھ ہوتا چین ہوتا برادری ہوتی اور پورے ملک میں حسینیت کی پکار ہوتی شہید قائد کی آباد 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 لہذا ہم نے بقیدہ ریلیجیس کوارڈنیشن کونسل بنائی ہے جس میں علی سنت کے بریلوی دیوبندی اہلِ دیس علماء ہیں ہم چاہتے ہمیں کٹھے ہو کر تفرقے کو مٹائیں اور ملک سے نفرتوں کو مٹا ڈالیں اور محبتوں کو رواج دیں انشاءاللہ اگر شیعہ سنی مل جائیں اس ملک پر سیکلر نظام قائم نہیں رہے گا اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو جائے گا ہم لوگ علی کے ماننے والے ہیں ہم طاقتور ہو کر ظلم نہیں کریں گے ظلم مٹائیں گے اس لیے کہ عادل کو امام مانا ہے ظالم کو نہیں مانا دوستو تیسرا مسئلہ ہے سیاست توجہ چاہتا ہوں میں خود بھی تھکا ہوا ہوں آپ جانتے ہیں کوئی بھی قوم اور ملت اگر وہ سیاسی طور پر طاقتور نہ ہو اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتی آج تک ان سیاسی پارٹیوں نے ہم سے ووٹ لیے لیکن ہمارے حقوق ادا نہیں کیے آج کے بعد کوئی سیاسی پارٹی شیعوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گی اس لیے کہ یہ ہمارا ووٹ کسی پارٹی کا نہیں ہے نالی کے لیے نہیں ہے گلی کے لیے نہیں ہے دنیا کے لیے نہیں ہے ہماری جانوں کا حاکم علی ہے ووٹ بھی علی کا اور حسین کا ہے ہم اعلان کرتے ہیں ہم مظلوموں کی جماعت ہیں ہم پاکستان کی دینی اور سیاسی جماعت ہیں جو کربلا کی وارث ہے جس نے یزیدوں کا مقابلہ کرنا ہے ہر میدان میں حاضر رہنا ہے اور ہماری طاقت کا نام ہے لبیک یا حسین 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 ہم آئندہ الیکشنوں میں ہم آئندہ الیکشن میں کسی دہشتگرد کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیں گے ہماری وجہ سے موت دل اہل سنت پارلیمنٹ میں جائیں گے ہماری وجہ سے غیرت منشیہ پارلیمنٹ میں جائیں گے ہم پاکستان ایک برپور سیاسی کردار ادا کریں گے اس کے لیے آپ تیار ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم پاکستان میں امریکی مداخلت کے مخالف ہیں تفرقے کے مخالف ہیں دہشتگردی کے مخالف ہیں امن چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں جب تک طاقتور مرکزی حکومت نہ ہو امن نہیں آسکتا لہٰذا ہم آئندہ کے الیکشن میں اس طرح کا رول پلے کریں گے کہ مرکزی حکومت طاقتور ہو وہاں پر عزیز پاکستان سے محبت کرنے والے غیرت مند پارلیمنٹ میں پہنچیں تاکہ امریکہ کا راستہ بھی روکا جا سکے وطن میں محبت کو رواج بھی دیا جا سکے اور وطن کو آمن اور ترقی اور پیشناس بھی لٹھائی جا سکے کیا ہمارا ساتھ دو گئے یہاں یہاں مجھے بتایا گیا کہ ویڈیا کے لوگوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یہ ہمارا نہیں تھا غیروں کا ایجنٹ ہوگا جو آپ کی بہترامی کرتا ہے ہم شریف آدمی ہیں مہمانوں کی عزت کیا کرتے ہیں ان کی بہترامی نہیں کرتے دوستو ہم امن چاہتے ہیں ہم وطن کو مضبوط کریں گے طاقتور بنائیں گے اہل سنت بریلوی مسلمانوں کے بعد پاکستان میں دورجری بڑی اکثریت ہم ہیں انشاءاللہ اب ہمارا ووٹ کوئی خرید نہیں سکے گا ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم بکاو مال نہیں ہیں ہم حسینی ہیں حسینی اور انشاءاللہ اپنا ووٹ حسین کے لیے دیں گے وطن کے لیے دیں گے کربلا کے لیے دیں گے مورد بس حسین کا مورد بس حسین کا کیونکہ میرے بھی تھکیا ہوا ہوں بہت مزکرانا جاتا ہوں میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوستو ہم آپ سے ایک عہد کرتے ہیں ہم شہید کے مانی فرزند ہیں ہم آپ کے ساتھ اہر نبائیں گے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے آپ کو بیچیں گے نہیں ہم اپنا خون دے دیں گے آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کریں گے لیکن آپ سے بھی وفا کا تقاضہ ہے کیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہمارا ساتھ دو گے ہم ہم حکمرانوں کو الٹی میٹم دیتے ہیں سیکورٹی کے اداروں کو الٹی میٹم دیتے ہیں اگر شیعہ نسل کشیقی کو نہ رکا گیا تو انشاءاللہ تم دیکھو گے پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس وزیرالہ ہاؤس اور سیکورٹی کے اداروں کے مراکس ہمارے گھیرے میں ہوں گے گھیرے میں لازہ آج ملت نے اپنی وفا کا یقین دلا دیا آپ سارے یہاں موجود ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ باوفا ہیں باوفا رہیں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا پاکستان کی طاقتور ملت اہلی کی ماننے والی ہوگی ہم دوسروں کو بھی طاقتور بنائیں گے کسی کو کمزور نہیں رہنے دیں گے کسی کو بہ عزت نہیں رہنے دیں گے ہم دوسروں کو شجات کا رزک بانٹیں گے بزدل نہیں رہنے دیں گے ہم دوسروں کو وفا سکھائیں گے بے وفا رہنے نہیں دیں گے اس لیے کہ ہم با وفا کے ماننے والے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ تاغوت کا دل گبرائے گا ماضی کا عالم لہرائے گا ماضی کا عالم لہرائے گا آپ نے تیاری کرنی ہے اکٹھا ہونا ہے ہم نے اب مجلسے کرنے کی اجازتیں نہیں مانگنی یہ ہمارا حق ہے ہمارا جہاں دل چاہے گا ازاداری کریں گے آپ یقین کرو یقین اگر اس ملک میں ازاداری کو عام ہونے دیا جاتا آج وطن میں دہشتگردی نہ ہوتی نہ امنی نہ ہوتی یہ یزیدوں کو کھلا چھوڑ کر ازاداری کی رہوے رکافٹے کھڑے کر کے ایسے ہوا ہے یزیدیت اور دہشتگردی کا راستہ روکنے کا ہے کی طریقہ ازاداری کو عام کیا جائے میں تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں جس سیاسی پارٹی نے دہشتگردوں کو کنیڈیٹ بنایا ان کے ساتھ معاہدہ کیا سازباز کی ایلی کے ماننے والے اس سیاسی پارٹی کا بائیکارٹ کریں گے ہماری پنجاب کی حکومت میں ہماری عدلیہ نے دہشتگرد چھوڑ دیئے لیکن ایک سید مظلوم آردہ کی علم ہے جس کا نام سید غلام رضا نکوی ہے میں پنجاب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ دشمن نہیں ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ غلام رضا نکوی کو چھوڑو اگر غلام رضا نکوی کو نہ چھوڑا یہ دلیل ہے تم شیعہ دشمن ہو کوئٹا پرسوں بھی لہو لہو تھا کوئٹا ہماری کربلا ہے عزیزو واللہ بخدا خون جگر خون کیا سور ہوتا ہے آپ منظم ہو جاؤنا کوئٹا میں مومنین کی نسل کشی ہو رہی ہے انہیں کاتلوں نے گھیرا ہوا ہے آپ منظم ہو جاؤ میں بلوجستان کی حکومت سے کہتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہتا ہوں گلگت میں بھی تمہاری حکومت ہے شیعہ مظلوم سندھ میں بھی تمہاری حکومت ہے شیعہ مظلوم بلوجستان بھی تمہاری حکومت ہے شیعہ مظلوم اگر یہ نسل کشی نہ روکی گئی کوئی شیعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا ایک اور بات ایک اور بات ایک اور بات میں اگر آپ ساتھ دو وعدہ کرو گر اید کرو گر میں حکومت سے یہ کہتا ہوں اگر یہ نسل کشی نہ رکھی تو پورے پاکستان سے شیعہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے آپ تیاری کرو آپ تیاری کرو ہم ان یزیدوں کو سبق سکھائیں گے ہم ابباس کے ماننے والے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بزدل نہیں ہیں ہماری ماں نے کربلا کی محبت ہمیں گھٹی میں پلائی ہے دودھ میں پلائی ہے آپ منظم ہو جائیں تیار ہو جائیں بغیر تیاری کے قدم نہیں اٹھانا ہم ذاکر علماء خطباء ماتمی عزیزوں سارے تیار ہو جاؤ آج کی کربلا میں ہم نے یزیدوں کے ہاتھ توڑنے ہاتھ توڑنے مجلس عوادت مسلمین ذاکروں کا پلیٹ فارم ہے ازاداروں کا ماتمیوں کا مولائیوں کا ملنگوں کا علماء کا خطباء کا نواخانوں کا جوانوں کا ہر ایک کا پلیٹ فارم ہے یہ آپ کی خواتین کا یہ آپ کا کربلای پلیٹ فارم ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ ہے لبیک یا حسین بس آخری بات آخری بات آئیں آئیں یہ 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 جماعت اسلامی پاکستان میں جو اپنے آپ کو دینی جماعت کہتی ہے اس نے جو ایورسیوں میں بدماش پالے ہوئے ہیں انہوں نے انہوں نے انہوں نے جمعیت کے نام پر یونیورسیوں میں گھنڈے پالے ہوئے ہیں میں جماعت اسلامی کے منور حسن کو تنبی کرتا ہوں اگر انہوں نے بدماشوں کو نہ روکا تو پھر پاکستان میں جماعت اسلامی والے بھی عام انداز میں نہیں چل پھر سکیں گے جو تم رانا سے بھی کہتا ہوں کہ رانا سنا کے دھوکے میں نہ آؤ دہشت گردوں کا سہارہ نہ لو یہ سانپ ہے سانپ یہ تمہیں بھی ضرور ڈسیں گے اس لیے اگر میں نے پہلے بھی کہا جس نے بھی جس سیاسی جماعت نے بھی دہشت گردوں کو اپنے ساتھ رکھا علی کے ماننے والے حرام سمجھنے اسے ووٹ دینا پاکستان میں بہت دوسری انشاءاللہ ان پانچے مہینوں میں تعلیمی عوالوں سے رفاعی عوالوں سے سیاسی عوالوں سے مندی عوالوں سے عدداری کے عوالے سے خماتین کے عوالے سے جوانوں کے عوالے سے ہر لحاظ سے کتابی شکل میں لکھا ہوا منشورہ پیاتھائے گا جو قرآن والے نیت کی روشنی میں آل محمد کے ماننے والوں کا منشور ہوگا جو مارے لئے لاعے عمل ہوگا سنا کے مستقیم ہوگا راستہ ہوگا منزل بتائے گا ہم اس پر جلیں گے انشاءاللہ میں جوانوں سے کہتوں اے جوانوں جوانوں تم پر بڑی ذمہ داری ہے تمہیں علیہ کے نقشے قدم پر جلی اکبر کے نقشے قدم پر چلنے والے ہو آج علیہ اکبر کی ولادت کا دن ہے کربلا کے شہید کا جوانوں اٹھو پورے ملک جوانوں کو منظم کرو علیہ اکبر کے نام پر کیا ہے جوانوں لہذا خواتین کا بھی بڑا رول ہے جناب سانی زہرہ کی کنیزوں کا میں لبنان گیا تھا مجھے لبنانیوں نے بتایا کہ اسرائیلیوں نے جب تجزیہ کیا کہ لبنان کے شیعوں سے کیسے شکست ہوئی انہوں نے کہا دو ناموں نے شکست دی ہے ایک حسین اور دوسرا زینب لبنان کے شیعوں کی طاقت کا نام ہے حسین اور زینب حسین ہمارا ہے ثانی زہرابی ہماری ہے ہم بھی حسین اور زینب سے طاقت لیں گے اور پاکستان کی ان فضاؤں سے یزیدیت کے منحوس سائے کو ختم کر کے رکھیں گے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوی دیتا ہوں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم تمہیں وطن کی آزادی کا نسخہ دیں گے اس لیے کہ آزادی کا امام ہمارا حسین ہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم تمہیں آمن کا نسخہ دیں گے محبت کا نسخہ دیں گے اس لیے کہ آمن کے پیغمبر کا نام ہے حسین بہت وقت ہو چکا آخری لمحات ہیں میں حکومت کے سیکورٹی کے اداروں سے کہتا ہوں آپ کا امتحان ابھی شروع ہونے والا ہے اگر کسی مومن کو گار تا پونٹ تے روی کوی تکلیف روی تو کی موسیقی 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 آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو افاظت دینا سیکورٹی کے ساتھ گروں تک پہنچانا آپ نے بھی اپنا خیار رکھنا ہے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ یہاں سے جانا ہے متوجہ رہنا ہے بیدار رہنا ہے انشاءاللہ امام الزمانہ آپ کا حمیوں ناصر ہے آپ کے سروں پر سایہ امام الزمانہ کا اور دوستو ہم نے اب درنا نہیں ہے شہادتیں ہماری میراس ہیں ہم کربلا کے بہتر کے شہیدوں کے بعد بہتر کے شہیدوں کے بعد گھروں میں بیٹھے یا بازاروں میں نکل آئے 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 آخر میں چند جملے یاد کریں اس بی بی کو نا جو شہیدوں کی وارث تھی نا میری شہزادی اے ناموس اللہ اے غیرت اللہ تجھے تماشے مارے گئے تجھے تازیانے مارے گئے تیرے سر سے چادر کو چھینا گیا تجھے بازاروں میں پھر آیا گیا تجھے دشنام دیئے گئے تجھے رسن بستہ کیا گیا تجھے شرابی کے دربار میں لے گئے میری شہزادی تُو نے یزید کے دربار میں کہا تھا نا یزید سے کہ تُو جتنی سازشیں کرنا چاہتا ہے کر لے جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے چل لے جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے تیرے دربار میں علی کی رسن بستہ بیٹی اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہے نہ تُو میرے حسین کا ذکر مٹا سکے گا نہ مشر مٹا سکے گا اے میری شہزادی تیرے یقین پر ہماری ماں بینوں کے پردے فیدا ہو جائیں ہماری جوانیاں فیدا ہو جائیں تُو نے سچ کہا تھا آ دیکھ تیرے حسین کا ذکر بھی زندہ ہے تیرے حسین کا مشن بھی زندہ ہے اور زندگی کا نام ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین